سو ہیلو اینڈ ویلکم بیک گائز آپ سبی کا سواکت ہے اس ٹرو بو گیمنگ یوٹیوب چینل میں سو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کلیس سکوائٹ جو رینگ گیم ہے اس میں اپنے کیسے رینگ پسٹ کر سکتے ہیں ایک بہت ہی بڑیا ٹرک لے کے آیا آج ہم آپ کے لیے تو گائز اس ٹرک کا یوز کیسے ہوگا اور وہ ٹرک کس میں کام کرے گی وہ سب فل ڈیٹیل سے گائز میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں سو گائز آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرے اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر کے اور پہ جرور سیٹ کر دے سو گائز چلتے ہیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ بینہ ٹائم ویسٹ کیے تو گائز یہ جو ٹرک ہے یہ ٹرک ہے کلیسٹ سکویڈ رینک گیم کے لیے آپ رینک گیم میں کھیلو کی جیدہ تر کیونکہ یہ ٹرک جو ہے وہ رینک پس کرنے کے کام آئے گی تو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں کلیسٹ سکویڈ رینک گیم سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو گائز دیکھنے کو مل رہا ہوگا یہاں پہ سکرین پہ دیکھنے کو مل رہا ہے گائز ایک ریڈ کلر کا جون بنا ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے بنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا کوئی بھی ٹیمیٹ جو ہے وہ باہر نہ نکلے دیکھو گائز یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ریڈ کلر کا جون ہے اس سے گائز کوئی بھی اپنا بندہ جو ہے وہ باہر نہیں نکل پائے گا تو یہ جون ہے گائز اس جون سے اپنے اپنی ٹیمیٹ سے اور اپنے اینیمیز سے جلدی کیسے باہر نکلے تو اس بارے میں گائز آزم ٹرک بتانے والے آپ کو سو گائز سٹارٹنگ راؤنڈ ہے اس میں تو گائز یہ ٹرک کام نہیں کرے گی اور یہ ٹرک جو ہے گائز 99% ورک کرے گی 1% گائز چھوٹ جاتے ہیں کوئی گائز اس کا ٹائمنگ فکس ہوتا ہے اسی ٹائم پہ گائز آپ کو یہ ٹرک کرنی پڑتی ہے تو تھوڑا گائز دھیان لگانا پڑے گا اس ٹرک کے لیے تو دھیان سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ ٹرک جرور کام کرے گی اور دھیان سے گائز آپ اس کا یوز کرو گے تو یہ ٹرک کام کرے گی تو گائز یہ ٹرک کب کام کرے گی تو گائز جب آپ کی ٹیم جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوگی تب ہی گائز یہ ٹرک کام کرے گی وکٹری میں کم چانس ہے میں نے ٹرائی کیا میرے نہیں ہو رہا اگر آپ پہ ٹرائی کر لینا ہو جائے تو آپ کا لگ گائز چونکہ یہ ڈیفیٹ ہونے پہ ہی کام کرے گی سو گائز جیسے کہ یہ بندہ نے میرے کو نوک کر دیا اور میں اکیل نوک ہوا ہوں اور میرا ایک ٹیمیٹ کل ہو چکا دوسرا ٹیمیٹ نوک ہو گیا ایک بندہ آئی وہ بھی آپ کے لوگا تو ڈیفیٹ ہو جائے گائز دیکھ سکتے آپ ڈیفیٹ ہو گئے اور جو ہمارا ریسینٹ کا بٹن اس کو دبا دینا ہے گائز جیسے ہی ریسینٹ کا بٹن دبا ہو گئے تو یہ ایسا ہو جائے گا اس کو گائز 8 سیکنڈ سے لے کر کے 10 سیکنڈ کے بیچ تک آپ کو اس کو ایسا ہی رکھنا ہے جیسے ہی گائز آپ کا 8 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ کے بیچ کا ٹائم ہو جائے تب ہی گائز اس پر کلک کرنا ہے آپ کو واپس جیسے کہ آپ نے گیم ریسینٹ کر کے واپس سٹارٹ کرتے ہیں ریسینٹ سے ہی تو گائز دیکھ سکتے ہو میں آ چکا ہوں بہار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز اور بہار آنے کے بعد ایک بار سکرین جو ہے گائز اپنی فون کی وہ تھوڑا سا بلینک کرے گی تو دیکھ سکتے ہو گائز میں نے فیموس لیا کوئی دوسرا ویپن نہیں مل رہا تھا تو فیموس سے دیکھتے ہیں گائز بندہ کل کر پتا ہوں یا نہیں تو گائز یہ دیکھو بندے آ چکے اور میں اپنی ٹیم ایٹ سے پہلے ان کے پاس آ چکا ہوں تو گائز دیکھ سکتے ہو میں نے کافی ڈاؤن کیا لیکن میں بھی یہاں پہ جانے والا ہوں اور ایک کو نوک کیا گائز اور یہ بندوں نے میرے کو پہل دیا گائز ایک کو ڈاؤن بھی کیا میں نے تو گائز یہ اگر میرے پاس یہاں پہ سوٹ گن ہوتی تو میں ان کو سب کو پہل دیتا تو فیموس گائز میں اچھی نہیں چلا پاتا ہوں تو گاز دیکھ سکتے ہو آپ نے کیسے ٹرک اپنی ورک کر رہی ہے وہ ہوتی بڑی طریقے سے گاز ٹرک ہے وہ ہوتی اوپی ٹرک ہے گاز اس سے آپ کلاس سکویڈ میں رینک پس کر سکتے ہو اینیمی سے گاز آپ جلدی آگے جا سکتے ہو اینیمی کے پاس جا کے گرینائٹ ڈال دینا گاز وہاں پہ میں نے گرینائٹ نہیں لیا اگر میں گرینائٹ لے لیتا تو ان چاروں کو ایک ساتھ پیل سکتا تھا آرام سے تو گاز اس ٹرک میں آپ لوگ اگر جب بھی یہ ٹرک ٹرائے کر ہو تو گاز گرینائٹ لینا تو گاز دوبارہ سے ٹرک کرتے ہیں گاز یہ گاز نائنٹی پرسنٹ ورک کرے گی ٹین پرسنٹ گاز آپ نے اگر ٹائمنگ سہی کیا تو گاز جرور ورک کرے گی تو یہاں پہ بھی میں ٹائمنگ لگا رہا ہوں دیکھتے گاز ورک کر رہا ہے یا نہیں سو گاز ٹائمنگ پورا آٹھ سے دس سیکنڈ دس سیکنڈ منیمم گاز آپ کو ویٹ کرنا ریسینڈ میں رکھنا ہے تو گاز دیکھتے ہیں یہاں پہ ہوا نہیں ہوا گاز کیونکہ میں نے ساہی ٹائمنگ کم کر لیا ہوگا پہلے ساہی ٹائمنگ دس سیکنڈ سے زیادہ لیا تھا اس بار دس سیکنڈ سے بھی کم کیا ہے میرے تو سوٹ گن یہاں پہ انلوک ہو چکی ہے لیکن میں سو گاز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں باہر نہیں نکل پایا کیونکہ میں نے ٹائمنگ جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر لی تھی کیونکہ پچھلی بار گاز میں نے یارہ یا بارہ سیکنڈ لیے تھے اور اس بار میں نے گاز صرف آٹھ سیکنڈ ہی لیے آٹھ سیکنڈ تک ریسینڈ رکھا گاز جتنا جلدی زیادہ ہو سکے یعنی کہ دس سیکنڈ تو منیمم آپ کو رکھنا یہ گاز ریسینڈ دس سیکنڈ یا اس سے زیادہ ریسینڈ رکھو گے تب ہی گاز یہ ٹرک کام کرے گی اور گاز جرور ورک کرنے والی ٹرک ہے گاز سب کے ورک کرے گی ریسینڈ رکھنا جروری ہے گاز بہت ہی جروری ریسینڈ نہیں رکھو گے تو یہ ٹرک کام نہیں کرنے والی گاز تو دیکھ سکتے ہو گاز بندوں کو میں پہل چکا ہوں اور جیسے ہی گاز اور یہ دکھاؤں مورک کر لیے یار وکٹری میں بھی کرتی ہے تو وہ بھی دیکھیں گے گاز تو دیکھ سکتے ہو کہ جاں میں نے دو بندوں کو کیا ہے کل اور ایک بندہ اوپر ہے چلو دیکھتے اس کو مارتے ہیں یہ یہ گیم ہوگا ہمارے وکٹری اور دیکھیں گے وکٹری میں کیا یہ ٹرک کام کرے گی چلتے ہو پر ایک بندہ وہ مار رہا میرا بندے کو تو گائز یہ ہو چکا وکٹری اور اب کرتے ہیں چک سو گائے وکٹری میں کرتا ہوں میں تھوڑا لیٹ کر لیا سائد میرے کو لگ رہا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ٹائمنگ بہت کم کر لیا کیونکہ جیسے ہی وکٹری اوپر لکھا ہوا آتا ہے اس کی ٹائم گائز اپنے کو کرنا ہوتا ہے یہ تو گائز آج کی ویڈیو میں یہ سب ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور گائز آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر کے اول پر جرور سیٹ کر دے تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے تھینکیو فور ووچنگ گائز ٹیک کیئر بائی بائی ملتے ہیں کل ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ